السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کا مرکویزی لسن 28 آج ہمارا 28 لسن ہے The craziest way to learn English language واؤ سو لیٹ اس ساتھ ٹوڈی اوہر ٹاپک ہے I was busy I am busy آج ہم سیکھنے جائیں گے I am busy کا structure اور I was busy کا structure ان دونوں structure کے فوراں بعد آپ نے word plus ing لگانا ہے آپ کو یاد ہوگا crazy series میں میں نے آپ کو صرف اور صرف کہا تھا ایک لفظ change کریں گے باقی سب same رہے گا اس structure میں basically ہم کہتے ہیں میں مصروف تھا کھانا کھانے میں میں مصروف تھا بریانی بنانے میں میں مصروف تھا یعنی جو بھی جس کسی چیز میں بھی آپ busy تھے وہ آپ بتا دیں تو اس کو کس طرح بتائیں گے I was busy thinking think کا مطلب ہوتا ہے سوچنا اور thinking سوچنا یعنی اس کے ing فارم ہے because یہاں پہ busy کے فوراں بعد آپ نے word plus ing لگانا ہے word بھی ہونا چاہیے اور ing اس کے ساتھ لگی ہونے چاہیے تو think یعنی سوچنا ایک verb ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ing کا اضافہ کیا ہے I was busy thinking میں سوچنے میں مصروف تھا was جو ہے وہ یہاں پر شو کر رہا ہے past کو I میں was تھا busy مصروف سوچنے میں thinking میں مصروف تھا سوچنے میں سہی ہے so you have to remember this I was busy Okey next I was busy thinking about himself or herself آپ یہ بھی کہہ سکتے for example آپ لڑکی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کسی for example آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا for example آپ سے کوئی کچھ تھا کیا اس سوچ رہو میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا so I was busy thinking about himself میں اس کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا اگر وہ لڑکی ہے تو ہر سیلف لگا دیجئے گا میں اسی کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہاں مصروف تھے کہاں تھے میں کام میں مصروف تھا تمہاری طرح فارق وارق نہیں ہوں سوچے اس کے بارے میں سکتے ہیں دونے لا نہیں کہاں تنسنی کی جگہ دونے راحتیل میں اس کیا ہے کیونکہ اچھکاں میں بی بی سی دیکھ رہا ہوں تلفظ صحیح کرنے کے لیے بی بی سی نیوز اوہ تم کیا کر رہے تھے یار میں بیزی تھا ٹی وی دیکھنے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اوہ کک کا لفظ کھانا بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے ڈینر کہتا ہے رات کے کھانے کو سو دیکھیں میں نے بولا اوہ ککنگ کا مطلب کھانا بنانا اور ڈینر رات کا کھانا بنانا تو میں مسروف تھا رات کا کھانا بنانے میں اوہ ککنگ دینر اوکے اوہ ککنگ میکنگ ٹی مجھے چائے بہت پسند ہے that is the reason i made this sentence اوہ ککنگ میکنگ ٹی میں چائے بنانے میں مسروف تھا ایسے میں نے چائے بناتا نہیں ایک دفعہ بنانے کی کوشش کی تو نمک والی چائے بنا دی ہوگئے سوچیں نمک والی پی کے کتنا مزا آیا ہوگا i was busy making tea میں چائے بنانے میں مسروف تھا نیکس دیکھیں i was busy talking on phone i was busy talking on phone میں فون پر باتیں کرنے میں مسروف تھا میں فون پر باتیں کرنے میں مسروف تھا i was busy talking talking on phone on the phone میں busy تھا فون پر بات کرنے میں so i was busy taking coffee i was busy sorry yaan wash lik dیا wash likھنے کی جگہ this is the mistake okay so now i was busy making sorry i was busy taking tea taking coffee sorry چائے چائے دماغ میں گوم رہی ہے i was busy taking coffee میں coffee پینے میں مسروف تھا what were you doing تم کیا کر رہے تھے i was busy taking coffee میں coffee پینے میں مسروف تھا ابھی بھی چائے موں پر لگا ہے ہر بات پر چائے 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 ایسا نہیں ہوگا چائے میں پتہ نہیں کیا ہے جو بس چائے چائے کرتے رہتے ہیں i was busy cleaning the house i was busy cleaning the house i was busy cleaning the house میں گھر کی صفائی کرنے میں مسروف تھا cleaning کا مطلب باتا صفائی کرنا the house گھر کی okay میں گھر کی صفائی کرنے میں مسروف تھا i was busy cleaning the house next دیکھیں i was busy studying for the test for my test ایک بات اس جملے کی بتاتا چلوں آپ کو i was busy studying for my test کچھ لوگ بچے بولتے ہیں sir prepare کا لفظ کیوں نہیں لگا ہے یہاں پہ آپ اگر اس کی اردو پڑھے تو میں نے لکھی ہے میں اپنے test کی تیاری میں مسروف تھا اب صرف تیاری کے لئے تو prepare کا لفظ ہوتا ہے you can use prepare but you can also use studying کیونکہ آپ test کی test کی پڑھائی کرنا کسی بھی test کسی بھی exam کی آپ کیا کرتے ہو تیاری کرتے ہو یا اس کو یاد کرتے ہو کیا کرتے ہو اس کو یاد کرتے ہو اس کی تیاری کرتے ہو اس کے لئے لفظ کیا اس تیاری کرتا تو study کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس sense کس کا دے رہا ہے کس کا sense دے رہا ہے تیاری کا اوکے سو میں اپنے test کی تیاری میں مسروف تھا I was busy studying for my test I was busy learning English language are you are you really learning English yeah of course I'm busy learning I'm busy learning English language میں انگلیس سیکھنے میں مسروف ہوں فلال but I was busy learning English language میں مسروف تھا English language سیکھنے میں میں مسروف تھا انگلیس لینویج سیکھنے میں I was busy learning English language میں انگلیسی زبان سیکھنے میں مسروف تھا I was busy completing my housework گھر کا کام housework اوکے I was busy completing میں پورا کرنے میں کیا پورا کرنے میں گھر کا کام میں اپنا گھر کا کام اپنا مطلب my house my housework اپنا گھر کا کام completing پورا کرنے میں مصروف تھا میں اپنا گھر کا کام پورا کرنے میں مصروف تھا I was busy completing my housework next دیکھیں I was busy learning new things I was busy learning new things میں نئی چیزیں سیکھنے میں مصروف تھا I was busy learning new things میں کچھ نئی کچھ نیا سیکھنے میں مصروف تھا میں کچھ نیا سیکھنے میں مصروف تھا میں اللہ بنانے میں مصروف تھا اب وہ ادرس ہو جائے میں دوسروں کو اللہ بنانے میں مصروف تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسے یہ نہیں بتا رہا اوکے ناو ہمیں پر پریزن سیمپل ناو آپ سکتے ہیں ایم میں مصروف تھا میں مصروف ہوں میں انگریزی زبان سیکھنے میں مصروف ہوں میں مصروف ہوں میں مصروف ہوں میں مصروف ہوں میں کام میں مصروف ہوں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے میں نے یہاں واس کی جگہ ایم لگا دیا وہاں تھا یہاں ہے یعنی ابھی ہوں ایم بیزی میکنگ ٹی میں چائے بنانے میں مصروف ہوں ایم بیزی ککنگ ڈینر میں رات کا کھانا بنانے میں مصروف ہوں ایم بیزی ککنگ ڈینر میں رات کا کھانا بنانے میں مصروف ہوں میکنگ کا لفظ اور ککنگ کا لفظ دونوں کا مطلب ہوتا ہے بنانا لیکن ککنگ صرف کھانا بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے میکنگ کوئی بھی چیز بنانا کسی کو اللو بھی بنانا کسی کو بے وقب بھی بنانا اور کوئی چیز کھانے کی پینے کی بھی بنانا اس کے لئے بھی میک کلاؤز استعمال کر سکتے ہیں سوہی ہے سو ایم بزی کوکنگ ڈینر میں کھانا بنانے میں مصروف ہوں ایم بزی سٹرڈنگ فور مائی ٹیسٹ میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہوں ایم بزی ٹاکنگ آن دا فون میں فون پر بات کرنے میں مصروف ہوں فور اگزابل میں فون پر بات کر رو تمہیں آگے مجھو بتایا جلدی کلو تو میں فون پر ہاتھ رکھ کے بتایا میں فون پر بات کرنے میں مصروف ہوں موٹہ پر نہیں بھی بھی سو ایم بزی میکنگ پاستہ میں مصروف ہوں واو پہلیس جنرے وہ لوگ اور پیشوی دی اس ری chattering ہوو آپ یہ جو میں نے سنٹنسز نیچے دیئے ہیں ان کو آپ ٹرانسلیٹ کریں یعنی اردو میں بنائیں اور مجھے سینڈ کریں یا تو وٹسپ نمبر پر یا تو فیس بک کی آئی ڈی پر میرے سوٹٹ سنٹنسز نیچے دیا یرہی senate سے کنٹی کریں کہیںVPN اور اس کے دور مسائو پر ماڈ پر چیل کریں چاہے سے خواہد ثانی بھولیے گا اس کے 5 سنٹنسز آپ نے اپنی طرف سے بنانے ان جملوں کے علاوہ کیونکہ مجھے کیسے پچھلے گا کہ آپ نے سیکھ لیا ہے سیکھنے کا جب ہی پر چلتا ہے جب آپ بنا سکو تو I hope you can make these sentences you can make these sentences آپ ان sentences کو بنا سکتے ہیں Now golden words I'm not a perfect friend I'm not a perfect friend I can make mistake anytime I'm not a perfect friend میں ایک مکمل اور پوری طرح اچھا ہوں یعنی کہتے ہیں نا perfect کہ کوئی غلطی نہ ہو ایسا So I'm not a perfect friend میں ایسا دوست نہیں ہوں جس سے غلطی نہ ہو یا جس میں خامی نہ ہو میں ایسا دوست نہیں ہوں جس میں خامی خامی ہو میں ایسا دوست ہوں جس میں خامی ہے So I can make mistake anytime میں کبھی بھی غلطی کر سکتا ہوں But still I have those people I love those people who stay with after knowing the real personality behind me لیکن I love those people مجھے ان لوگوں سے محبت ہے who stay with جو رہتے ہیں after knowing جاننے کے بعد the real personality the real personality میری شخصیت کو میری اصلی شخصیت کو جانتے ہوئے بھی میرے ساتھ رہتے ہیں میرا ساتھ دیتے ہیں So I'm not a perfect friend I can make a mistake anytime but still I love those people who stay with after knowing the real personality behind me میں مکمل دوست یعنی ایک اچھا دوست نہیں ہوں کیونکہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں لیکن مجھے ان لوگوں سے محبت ہے جو مجھے جانتے ہوئے میری اصلی چہرہ میری غلطیاں جانتے ہوئے بھی میرے ساتھ ہیں I hope you enjoy this lesson and don't forget to complete your assignment you have to translate these sentences and you have to make five sentences in your own by yourself you have to make by yourself do not take any help کسی کی مدد نہیں لیجے گا کوشش کیجئے گا آپ ان sentences کو بنائیں تاکہ اپنی practice speaking میں لے کر آئیں اور آپ نے جب بنانے تو speaking بھی کرنی ہے so اگر what's up پہ ہیں تو please record your voice I can hear your sentences and you have to also write okay so I hope you enjoy this lesson and don't forget to share with your friends بھولیے گا مت اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا اللہ حافظ take care hasta la vista chao